بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیدہ وافیہ سے ہوں گے ایج اے لیکچرز کے جانب سے حافظ آسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے سیکنڈ ایر کی نئے کتاب دجمت اور قرآن کے آج پہلا لیکچر ہے اور یہ لیکچر سٹوڈن کے لیے اور ٹیچرز دونوں کے لیے انتہائی اہم لیکچر ہے کیونکہ اس میں ایک تو یہ بتایا جائے گا کہ سلیبس میں کتنی صورتیں ہیں اور پیپر کے اندر کتنے سوال آنے ہیں اور کون کون سا سوال تمام صورتوں سے آئے گا اور کون سا سوال چند صورتوں میں سے آئے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آپ مکمل سنئے گا اور دوسری کہ سو فیدہ نمبر لینے کا طریقہ کا اگر کسی نے ابھی دکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ نائند کلاس، ٹیند کلاس، فرسٹ یئر، سیکنڈ یئر کے ترجمہ تر قرآن اور اسلامیات کے لیکچر اپلوڈ کیا جائیں گے اور چلتے ہیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ سلیبس میں کتنی صورتیں ہیں سلیبس میں ستہاں صورتیں ہیں اور کون کون سی ہیں آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے جلتے ہیں کہ پیپر کے اندر کتنے سوال آئیں گے پیپر کے اندر پانچ سوال آئیں گے پہلا سوال ایم سی کوز کا ہوگا دوسرا سوال شورٹ کا ہوگا تیسا سوال قرآن مجید کے الفاظ کے معنی ہوں گے اور چوتھا سوال آیات کا ترجمہ ہوگا پانچوان سوال لونگ کا ہوگا کلیر ہوگی بات پانچ سوال آگے جلتے ہیں اگلی بات کیا ہے پانچ سوالوں میں سے تین سوال ایسے ہیں پہلا دوسرا اور پانچوان یعنی کہ ایم سی کوز شورٹ اور لونگ یہ سلیبس میں جو ستنہ سورتیں ہیں ان ستنہ سورتوں میں سے کسی سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایم سی کوز شورٹ اور لونگ ستنہ سورتوں میں سے پوچھے جائیں گے کلیر ہوگی بات سوال نمبر تین سوال نمبر تین یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے معنی اور قرآنی الفاظ کے معنی ستنہ سورتوں میں سے آئیں گے یا چند سورتوں میں سے آئیں گے تو وہ چھے سورتیں ہیں وہ چھے سورتیں کون سی ہیں سورت النساء ہے سورت المائدہ ہے سورت الاحضاب ہے سورت الفتح ہے سورت الحجرات ہے اور سورت حشر ہے ان چھے سورتوں میں سے قرآن کے الفاظ کے معنی آئیں گے اور دوسری اہم بات کہ ان چھے سورتوں میں سے کسی بھی جگہ سے آئیں گے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان چھے صورتوں جہاں پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اس کتاب کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے صورت کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ایک ٹیبل بنایا ہے زخیرہ الفاظ کا یا الفاظ کے معنی کا تو انہی میں سے آئے گا پوری صورت میں سے نہیں آئے گا چلیں جے آگے جلتے ہیں سوال نمبر چار سوال نمبر چار آیات کے ترجمے کا ہے اب آیات کتنی آئیں گے پانچ ان میں سے آپ نے تین کرنی ہوں گے اب یہ ستنہ صورتوں میں سے نہیں آئیں گے بلکہ سات صورتوں میں سے آئیں گے اور سات صورتیں کون سی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سورت النساء ہے سورت المائدہ ہے سورت نور ہے سورت الاحزاب ہے سورت الفتح ہے اور سورت الحجرات اور سورت حشر ہے ان سات صورتوں میں سے آپ سے آیات کا ترجمہ پوچھا جائے گا اور اس میں ایک اہم بات آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی کے لیے ہے کہ صورت النساء کے اندر پوری صورت کا ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انہوں نے تقسیم خودی کتاب میں بھی بتا دی ہے کہ ایک اور دو ان دو آیات کا ترجمہ آئے گا آ سکتا ہے ٹھیک ہے نو سے لے کر دس تک انتیس سے لے کر بتیس تک اٹھاون سے لے کر انسٹھ تک کیا کہ اسی طریقے سے تمام صورتوں میں ایسا ہی ہے تو آپ نے ان منتخب آیات کو یاد کرنا ہے ترجمہ کے لیے بات سمجھ رہے ہیں اچھا نہیں اب آگے جلتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اور یہ بہت اہم بات ہے اور اس آسان آداز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہے ٹیٹرز بھی آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ سو فیصل ریزل لائے گا اب اس چیز کو آپ نے سٹیپ با سٹیپ توجہوں سے اور دیہان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے ٹھیک ہے ستنہ صورتیں ہیں سلیبس میں ہر صورت کا آپ نے ایک ہی لوگ یاد کرنا ہے اور جس ترتیب سے جس پیٹرن سے آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب اور پیٹرن سے آپ نے یاد کرنا ہے اس سے آپ کے انشاءاللہ شور بھی کور ہو جائیں گے بوسیں اور آپ کے ایم سی گوز بھی انشاءاللہ کور ہوں گے اور لوگ میں بھی انشاءاللہ پورے آپ کے نمبر آئے گے کلیوروں کی بات اچھا اب کتاب کے اندر ہر صورت کی انہیں نے بنیادی طور پر تین ہیڈنگ بنائی ہے پہلی ہیڈنگ ہے صورت کا تعارف دوسری ہیڈنگ ہے مرکتی موضوع تیسری ہیڈنگ ہے بنیادی مضمین کلیوروں کی بات اگلی بات گوڑ کے اندر آپ کو لوگ میں کچھ بھی پوچھ لیں یعنی کہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ صورت الحشر کے بنیادی مضمین پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے یا اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں صورت النساء کا تعارف اور بنیادی مضمین تحریر کریں الفاظ جو بھی ہیں لوگ کے آپ نے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی لوگ یاد کرنا ہے اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے اور آخر کہاں سے کرنا ہے وہ آپ کو میں طریقہ کرواؤں گا انشاءاللہ جب آپ لوگ آپ نے کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے ہر صورت کے ایک ہی لوگ کرنا ہے اس کا سٹارٹ اور اس کا انڈ یہ آپ نے تینوں چیزیں لکھنی ہیں اور یہ جو تین ہیڈنگ ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے درمیان میں دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہیڈنگ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی سب ہیڈنگ ہوگی وہ آپ نے دین طرف لکھنی ہے وہ آپ نے درمیان میں نہیں دینی ہے کلیر لوگ کے بعد اچھا یہ اب آگے چلتے ہیں اب آپ نے لونگ شروع کرنا ہے درمیان میں پہلی ہیڈنگ دینی ہے صورت کا تعارف اس کے بعد آپ نے فوری تو اپر سب ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے ایک پیراگرام بنانا ہے اس پیراگرام کے اندر پانچ بنیادی باتیں آپ نے لکھنی ہے اور ترتیب ایک ہی رکھیں ستن سرتوں کی تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو کتاب میں ترتیب تھوڑی آگے پیچھے بھی ہے کچھ سرتوں کی کچھ چیز پہلے ہے کچھ بعد میں ہے تو آپ ایک ہی ترتیب رکھیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو پہلی بات یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے دوسری بات قرآن کی ترتیب کے مطابق کون سے نمبر کی صورت ہے ترتیب تاکہ پی تیسری بات کس پارے سے شروع ہو رہی ہے یا کس پارے میں موجود ہے چوتھی بات آیات کتنی ہے پانچویں بات رکوک کتنے ہیں یہ آپ نے جملوں کی شکل میں لکھنے ہیں پوائنٹ کی شکل میں نہیں لکھنے ہیں اور نہ ہی اس کی اہیڈنگ بنانی ہے پیراگر آپ کی شکل میں لکھیں انشاءاللہ اچھا لگے گا یہ میرا طریقہ کارا ہے باقی جیسے آپ کے ٹیچر آپ کو جیسے گائیڈ کریں تو آپ ان پر عمل کریں آگے جلتے ہیں آگے آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے وجہ تصمیہ اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ اس صورت کا نام کیوں دیا گیا کس وجہ سے دیا گیا وہ وجہ آپ نے لکھنی ہے اچھا یہ چھے باتیں پانچ اوپر والی اور وجہ تصمیہ چھٹی بات یہ چھے باتیں ہر صورت میں مجود ہیں اگر نہیں مجود پھر بھی آپ نے ریڈی کرنا ہے یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے کلیر ہوگی بات آگے جل دیں آگے جو سب ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے وہ کچھ صورتوں میں ہے اور کچھ صورتوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ صورت کا دوسرا نام اور اس کے وجہ یہ دو صورتوں میں ہے اور باقی میں نہیں ہے تو ان دو صورتوں میں آپ نے اسی ترتیب سے وجہ تصمیہ کے بعد وہ دوسرا نام لکھنا ہے اس کی سب ہیڈنگ بنانی ہے اچھا آگے صورت کی فضیلت یہ چھے صورتوں میں ہے تو جن چھے صورتوں میں ہے اس میں آپ نے صورت کی فضیلت کی ہیڈنگ بنانی ہے اچھا آگے جل دیں شان نزول یہ بھی چھے صورتوں میں ہے جن چھے صورتوں میں شان نزول ہے آپ نے سبہ ہیڈنگ بنا کے شانل نظور کی آپ نے وہ شانل نظور لکھنا تو صورت کے تعارف کا یہ والا پورشن کلیر ہو گیا آپ کو مرتصر میں نے انداز میں بتا دیا ہے باقی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو پورا گائیڈ کروں گا پورا ہر لونگ ستنہ لونگ آپ کو کرواؤں گا آگے جال دیں دوسری مین ہیڈنگ تھی درمیان میں صورت کا مرکزی موضوع یہ ایک دو یا ڈیل لینکہ ہے تو آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے اس میں کوئی سبہ ہیڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے چلتے ہیں صورت کے بنیادی مضمین صورت کے بنیادی مضمین تفصیلی ہیں ڈیٹیل سے ہیں اس کی آپ نے سبہ ہیڈنگ بنا بنا کر لکھنا ہے کتاب کے اندر سبہ ہیڈنگ یا کوئی چھوٹی موٹی ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی پیرا قراب بنے ہوئے تو اگر آپ اس چینل کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہیڈنگ بھی پتا چل لیں گی ٹھیک ہو گیا اتنی باتیں سمجھ میں آگئے ہیں آپ کو یہ آگے اس طریقے سے لونگ مکمل ہو جائے گا اب لونگ اس پیٹرن سے کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اب آپ توجہ سے سنیں اور یہ بہت اہم بات بتانے والا ہوں ایکسرسائز کے اندر یہ شوٹ ہو یا نہ ہو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ نے یاد کرنی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر بر ستنہ سورتوں کا تعریف ہر سورت کا آپ نے مقتصر تعریف یہ شوٹ میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں ستنہ سورتوں کے ستنہ شوٹ آپ کے یہ ہی بن جائے گا یہ کچھ سورتوں کے ایکسرسائز میں ہے کچھ میں نہیں ہے بلکہ اکثر میں نہیں ہے تو آپ نے یاد کرنے ہی کرنا ہے بورڈ والے دے سکتے ہیں کلیئر ہو گی بات سورت کے تعریف کے اندر آپ نے پہلی چھے چھے باتیں لکھنی ہے جو میں آپ کو پتہ ہی نہ بھی مکی یا مدینی سورت ترطیب توقیفی پارہ نمبر ایار اور رکو یہ پانچ ہوگی اور چھٹی بات آپ نے وجہ تصمیہ اس میں اس شوٹ میں ایڈ کرنی ہے کلیئر ہو گیا دوسرا ایسا سوال جو ستنہ کے ستنہ سورتوں میں بن سکتے ہیں وہ ہے وجہ تصمیہ کا سورت النساء کے وجہ تصمیہ لکھیں سورت المائدہ کی وجہ تصمیہ لکھیں سورت الحجرات کی وجہ تصمیہ لکھیں تو یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ستنہ ہو گئے اسی طریقے سے سورت کا مرکزی موضوع یہ ستنہ کی ستنہ سورتوں میں آپ سے شوٹ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ ریڈی کرنا ہے آگے چند شوٹ ایسے ہیں جو ستنہ سورتوں میں نہیں ہیں بلکہ جتنی سورتوں میں ہیں اس کے آپ نے یاد کرنا ہے چاہے وہ ایکسرسائز میں ہو چاہے ایکسرسائز میں نہ ہو پہلے نمبر پہ کیا ہے سورت کا دوسرا نام اور وجہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا یہ دو سورتوں میں ہیں تو وہ دو آپ نے یاد کرنا ہے اور اسی طریقے سے سورت کی فضیلت یہ چھے سورتوں میں چھے میں آپ نے یاد کرنا ہے اسی طریقے سے سورت کا شان نزول یہ چھے سورتوں میں یہ آپ نے یاد کرنا ہے کلیر ہے تو اس پیٹرن سے آپ تیاری کریں گے آپ کا انشاءاللہ آپ کے لیے ریڈی کرنا آسان ہو جائے گا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونے والی باقی رہے گی الفاظ کے معنی وہ چھے سورتوں میں سے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ یاد کریں گزانہ کی بنیاد پر تین چار یاد کر لیں تو انشاءاللہ دو تین مہینے میں آپ کے وہ ریڈی ہو جائیں گے پانچ نمبر کا سوال ہے آٹھ میں سے پانچ کرنے آپ نے آخر میں رہے گی آیات کا تجمہ آیات کا تجمہ میں نے آپ کو بتایا وہ منتخب آیات ہیں تمام کی تمام صورتوں کی نہیں کرنی اور جن منتخب صورتوں کی ہیں سات صورتوں کی ان میں سے بھی پوری صورت کی نہیں کرنی تو آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت کا تجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ سال کے آخر تک آپ کا آسانی کے ساتھ پورے یعنی کہ سلیم بس کبر بھی ہو جائے گا اور آسانی سے آپ پیپر دے بھی سکتے ہیں یاد بھی کر سکتے ہیں اور سو فیصل نمبر حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور دیئے گئے نمبر پر بھی پوچھ سکتے ہیں اہم بات تو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ چینل اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ انقریب ملاقات اب ہوتی رہے گی کیونکہ پہلے کچھ محصول افیاد تھی جس کے وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا اس کے لئے مادر چاہتا ہوں بہت سے لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور انتظار میں تھے سیکنڈیئر کے بھی اپلوڈ کر دیں آپ کی محبت کا شکریہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے زندگی رہیں صحت رہی تندلسی رہیں آپ دعا بھی کیجئے گا السلام علیکم